سلام علیکم دیور سٹوڈنٹ آئی ہوپ یو آرالوف دیم فیٹ اینڈ فائنگ تو جیسے ہم نے پہلے پڑھی ہے جی بیالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی ہے اس کے بعد اس کی کچھ ڈویئنز پڑھی ہیں ڈویئنز کے بعد ڈویئنز کونسی بارٹنی زولوجی مایکرو بیالوجی اس کے بعد ہم نے جیس کی کچھ بیالوجی کی برانچز ڈسکس کی تھی اور ان میں سے ابھی کچھ ہماری برانچز رہ گئی ہیں جنہیں ہم آج کا وجہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے جی فیزیالوجی کیا چیز ہوتی ہے فیزیالوجی بیالوجی کی وہ شعاف ہے جس میں جاندار کے جسم کے اندر ساتھ انجام دیئے جانے والے کام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا ان کے افعال کے بارے میں پڑھتے ہیں افعال یعنی کام فیزیالوجی فنکشن آف ڈیفرنٹ پارٹس آف ڈیفنڈ آرگنزم اچھا جی آپ کو ہم نے پڑھنا ہے جی جنیٹکس کا بارے میں جنیٹکس کیا چیز ہے جنیٹکس میں ہم نے پڑھنا ہے جی جینز اور انہیریٹنس انہیریٹنس کیا چیز ہے جی وراسط اور جینز جن میں جی انفارمیشن سٹور ہوتی ہے یعنی آپ کے جو پیرنٹس کی طرف سے جو آف سپرم کی طرف جو کریکٹر سٹکس آتی ہیں وہ ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں بیالوجی کس شاخ میں پڑھتے ہیں جنیٹکس کی شاخ میں پڑھتے ہیں بیالوجی کی شاخ جنیٹکس میں پڑھتے ہیں تو اب جنیٹکس کے بعد ایک اور برانچ ہے جسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کونسی برانچ ہے ایمبریولوجی کونسی برانچ ہے ایمبریولوجی ہماری جو بیالوجی کی نیکسٹ والی برانچ ہے وہ ہے جی ایمبریولوجی ایمبریولوجی میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں development of embryo development of imbeo کے بارے میں a embryology branch of biology will deal with the study of the development of embryo embryo یعنی کیا ہے?? embryo ہاتھ ایڈیوریو formany Soaring growth کوائک روز پڑک development سنے کارا ڈیویلپرمنٹ ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ سے لے کر گروت تک اب ایمبریو جو ہے ایمبریو کو پانچ ڈیفرنٹ سٹیپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور وہ پانچ ڈیفرنٹ سٹیپ ہمارے پاس کون کون سے ہیں خلیویج کے بعد جو تیسری ہی وہ ہمارے پاس کون سی ہے بلاس ٹوڑا جو چوتھی ہے وہ کون سی ہے گیسٹرولیشن گیسٹرولیشن کے بعد جو پانچ ہی ہمارے پاس ہے وہ کونسی ہے نیورالیشن نیورالیشن تو یہ ہے جی ایمبریولوجی کی پانچ ہے ڈیفرنٹ ٹائپز فرٹیلائزیشن میں کیا ہوتا ہے جی جب ایگ ایڈ سپرم آپس میں ملتے ہیں تو پھر کیا چیز بنتا ہے جی ہمارے پاس زائی گوٹ اب ان کے ملنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی کونسی ایمبریو کی ٹرمز آ جاتی ہے کلیوج میں یہ دیکھیں جی کہ یہ گروت میں کوئی مطلب اپنا رول ادا نہیں کرتا لیکن یہ کیا کرتا ہے سیڈوین کرتا ہے حسول اللہ کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے جی گیسٹرولیشن گیسٹرولیشن کے بعد آ جاتی ہے جی نیورالیشن اور یہ ہے جی فائنل سٹیپ نیورالیشن میں کیا ہوتا ہے جی آپ کا برین اور سپائنل کارڈ بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اب ہم نے جی جو برانچ ڈسکس کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹیکس آل نومی ٹیکس آل نومی ہم جی کیا کرتے ہیں جی نیمیگ ٹیکس آل نومی ہم جی کیا کرتے ہیں جی نیمیگ ٹیکس آل نومی میں کیا ہوتا ہے جی کہ ہم ایک نام دیتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو ڈونڈ سکتے ہیں اور اسی طرح ٹیکس آل نومی جی میں کیا ہوتا ہے جی کی اینیمالز کو ان کو ایک فکس نام دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں اور ان کو ان کی کیٹا گریز کے حساب سے ان کو ان کے گروپس اور شاب گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو انشاءاللہ کچھ برانچیز ہماری رہ گئی ہیں وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے اور کے خدا پھر سکتے ہیں